ہیلو نمشکر دوستو میں ہوں پرکاش اور آپ دیکھ رہے ہیں مصن ابراڈ دوستو مصن ابراڈ یوٹیوب چین میں آپ سبھی کا ویلکم ہے اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کیا کینیڈا نے ورک پرمیٹ بند کر دی ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کینیڈا نے ورک پرمیٹ کلوز کرتے ہیں پرمینٹلی آپ کو ورک پرمیٹ نہیں ملے گا بہت سارے بیومرز ابھی دیکھنے کو ملے ہیں سننے کو ملے ہیں اس لوگوں سے ملا ہوں جن لوگوں نے یہ بھی بولا ہے کہ سر ہمیں آلڈی ویزا ریجیکٹ ہو چکا ہے اور ورک پرمیٹ کا کلوز ہو چکے ہیں یہ سب چیزیں ہیں تو اسی چیز کو کلریفائی کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے آج برست ہوں اور دوستو آج آگے بڑھنے سے پہلے میں سبھی لوگوں سے ریکپس کروں گا کہ چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولیں تو میں یہ بتا رہا ہوں کی کینیڈا نے ورک پرمیٹ کلوز نہیں کیے ہیں جو لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ کینیڈا نے ورک پرمیٹ کلوز کر دی ہیں ہاں اس لئے کچھ ایک دو مہنے میں یہ پرابلم آئی ہے کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ جو انڈیا سے یا پھر کسی پورن کنٹری سے کینیڈا ویجٹ کیے تھے وہاں پر ان کو علمائی ایشیو ہونے کے پاتھ بھی ان کا ویزا ریجیکٹ ہو چکا ہے بورڈر میں ان کا ویزا کم ان کو نہیں ملا ورک پرمیٹ ایشیو نہیں ہو پایا ہے تو اس کے کچھ لیگل ریجنس ہیں اور اس کینیڈا نے کوئی ایسا اپ ڈیٹ نہیں دیا ہے کہ اس نے ورک پرمیٹ کلوز کر دی ہیں ٹھیک ہے تو میں بتا دوں کہ آپ کو یہ کینیڈا نے کیوں کلوز کیے تھے بیچ میں یہ پرابلم کیوں آئی تھی اس کا مین ریجن تھا کہ جو کمپنیز ہیں جو ایمپلائرز ہیں اور وہ کیا کر رہے تھے چھوٹی چھوٹی کمپنیز ان لوگوں نے ٹیکس پے نہیں کیا ہوا تھا اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں پہ ٹوٹیس ویجا پہ جاتے ہیں اور ٹوٹیس ویجا پہ چاکٹ آپ سمپلی وہاں پہ آپ کو جاب آپ پر ایشیو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ لیمائی ایشیو ہونے کے بعد باورڈر پہ جاتے ہیں ورک پرمیٹ آپ وہاں پہ ایشیو کرواتے ہیں کچھ کمپنیوں کو وہاں پہ بلیک لسٹ کیا گیا تھا بلیک لسٹ ہونے کے بعد بہت سارے کمپنیز وہ لوگ ٹیکس پے نہیں کر رہے تھے لیکن جیسے ان کو یہ پرابلم آئی ہے کہ وہ لوگ ایمپلائیز کو ہائر نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے س 아침 میں ان کو ہائیوی ٹیکس پے کرنا پڑ رہا ہے اور لاس کے دو محیروں میں جو یہ پرابلم آئی تھی ورک پرمیٹ والی تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ تب سے انہوں نے سارے جو کمپنیز ہیں انہوں نے ٹیکس پے کرنا سٹارٹ کر دیا ٹیکس پے کرنے کے ساتھ ساتھ ہی ان لوگوں کو لہم پرمیٹ ایشیو ہو رہا ہے جو جو کمپنیز ٹیکس پے کر رہے ہیں ان لوگوں کو ورک پرمیٹ ایشیو کیا جا رہا ہے تو جب سے کمپنیز ٹیکس پی کرنا سٹارٹ کیا ہے تب سے یہ پرابلم تھوڑا سال بونی سٹارٹ ہو گئی ہے اور ابھی بہت سارے کینیڈیل جو ایمپلائیرز ہیں وہ ہیوی آمانٹ پی کر رہے ہیں ٹیکس کا اور ٹیکس پی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا LMIA ایکروب ہونے کے بعد بہت فرمیڈ ایشیو ہو رہا ہے بہت ابھی تک کی جو خبریں ہیں ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ LMIA کاؤسٹ بڑھنے کی سمبھاؤنا ہے LMIA کا جو سٹرکچر ہے فی سٹرکچر وہ انکریز ہوگا ٹیک ہے اور انکریز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ایجنٹ اگر آپ ایجنٹ کے ساتھ جاتے ہیں تو ایجنٹ بھی آپ سے زیادہ چارج کرے گا جو اب تک دس لاکھ چارج کر رہا تھا آگے جاکے وہ پندر لاکھ بیس لاکھ چارج کر سکتا ہے ٹیک ہے تو میں سبھی لوگوں کو یہی رکھمن کرتا ہوں کہ ایجنٹ کی چکر میں نہ پڑے بس آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے اگر آپ سکلڈ ورکر کٹیکری میں ہیں تو اپنی پروفائل لگائیے سکلڈ ورکر لوگوں کے جو گو ورکر کٹیکری میں آتے ہیں ان لوگوں کے لیے سب سے پیسٹ ہے ایکسپرس انٹری پروگرام اس میں میکس جو آپ کا ایکسپنسز ہوتے ہیں وان تھاوزن تو تھاوزن ڈالر کے اسپاس ٹوٹل ایکسپنسز ہیں ٹیک ہے اور اس کے ساتھ آپ پوری فیملی کو اپنا مانگر کر سکتے ہیں دوسرا اپسن ہے کہ آپ آن لائن اپلائی دیجئے جو لوگ کٹیکری کے ورکرس ہیں آپ لوگ جو سی اور ڈی کٹیکری میں آتے ہیں آپ لوگ خود بھی آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو جن لوگوں نے ابھی تک آن لائن اپلائی نہیں کیا ہے تو اپنا پروفائل بنا لیجئے انڈی.ca, مانسٹر.ca, ٹھیک ہے واف جو آپس اور ساری اسی ویب سائٹس ہیں جس میں جا کے آپ اپنا پروفائل کر دیجئے اور ڈیلی اپلائی کر دیجئے جب تک آپ اپلائی نہیں کریں گے تو جب تک آپ کو یہاں پر کوئی اپورچنٹی نہیں ملنے والی کوئی بھی بندہ آپ کو آپ کے نہیں بولے گا کہ sir please جنرل چلی ہے ہمارے ساتھ ہم کوئی اس جاب پر آپ کی ریکوارمنٹ ہے جب تک آپ اپلائی نہیں کریں گے کوئی اپورٹ اپنی طرف سے نہیں ڈالیں گے تو تب تک آپ کو کوئی بھی ریزرڈ نہیں ملنے والا ہے اور جہاں تک بات کریں اپلائی کرنے سے پہنے دیکھ لیجئے کہ آپ کا سی وی پروپرلی ریڈی ہے یا نہیں ہے جن لوگوں کا سی وی پروپرلی ریڈی ہے انٹرنیسنل پرمیٹ پر ریڈی ہے وہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں جن لوگوں نے ابھی تک اپنا سی وی پروپرلی ریڈی نہیں کیا ہے وہ لوگ اپنے جو میں نے بک لانچ کی ہے ریزیمے اور کھاور لیٹر تو دسکرشن موز کا لنک ہے اس پر جا کے چیک کر لیں تو آپ کو وہاں پر 50 almost 50 سے اوپر آپ کے سیمپلز مل جائیں گے اور ہو سکتا ہے اس سے آپ کو آپ کا اللہ کام کر جائے اور آپ کا سی وی سیلیکٹ ہو جائے اور آپ کو کینیڈا جو آپ کا ڈرین ہے وہ آپ کا کھل پل ہو جائے دوستو اور یہی ہی آپ سے ریکوست کروں گا کہ چینل کو آپ سبسٹرائب کرتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کرتے رہیں شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو میں ساکھ لے ویڈیو تک تک لے thank you